آج ہم عوام سے جانیں گے کہ ان کا فیوریٹ وزیر اعظم کون ہے شبہ شریف ہی ہے میرا فیوریٹ وزیر اعظم جو ہے نا وہ نواز شریف عمران خان نے جب پیٹرل کی قیمت 150 کی تب بھی عوام رو رہی تھی ہماری جو عوام ہے نا وہ پرویز مشہر دور میں بھی رو رہی تھی ٹھیک ہے ایو خان دور میں بھی رو رہی تھی ہم نے رونے ہی رونے اسلام علیکم ناظرین نپجی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صدرہ افضل اور آج ہم عوام سے جانیں گے کہ ان کا فیوریٹ وزیر اعظم کون ہے عمران خان یا شہباز شریف اسلام علیکم آپ کا نام حسنہ 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 لیبرٹی میں کیا کرنے آئے شاپنگ کرنے آئے ایسے تو کچھ نہیں پسند آیا شاپنگ کرنے آئے اور کچھ پسند ہی نہیں آئے نہیں آئے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں کچھ پسند کیوں نہیں آئے ادھر گرمی بہت لگ رہی ہے تو پسند کیا کریں تو پہلے شاپنگ نہیں کیا پہلے کی ہے بہت بار آتا رہا تو میں آگے اچھا مجھے یہ پتائیں کہ آپ کا فیوریٹ وزیر اعظم کون ہے عمران خان یا شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف مہنگائی سے فرق نہیں پڑا مہنگائی ہماری فہنسی ہماری مہنگائی مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے ہونے نہ ہونے کے برابر ہے عمران خان کی گورنمنٹ کیسے لگی آپ نہیں صحیح لگی نہیں صحیح لگی تو عوام تو شہباز شریف کی حکومت میں رو رہی ہے تو ہمارے خود نا ہم جلسے کروارے ہیں شہباز شریف کے تو دروگہ والا کی سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ہم بھی شہباز شریف کے ساتھ ہی ہیں اچھا آپ شہباز شریف کے ساتھ چالیں ٹھیک ہے حمزہ صاحب یہ سب بزنسمن لوگ ہیں شہباز شریف صاحب یہ بزنسمن لوگ ہیں ان کو ہمارے لوگوں کا کیا پتہ یہ لبرٹی کسی دور میں بھری ہوئی ہوتی تھی یہاں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے تھے لوگ بڑے خوشحال تھے اب یہاں کوئی بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا لوگوں کے پاس پیسی نہیں ہے اگر دھائی سو روپے پٹرول ہے اور کیوں بھائی پوری دنیا میں پٹرول ڈان ہو رہا ہے یہاں پٹرول بڑھ رہا ہے بھا جا کیا ہے ہمیں سمجھائیں تو صحیح لوگ لیکن یہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے یہ سب عمران خان کا کیادر ہے جھوڑ بولتی ہے جھوڑ بول رہی ہے عمران خان نے کچھ نہیں کیا نہ ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے کوئی معاہدہ کیا تھا معاہدہ تو یہ کر رہے ہیں روز ٹیلی ویزن پر آنکے لوگ وہ مفتہ اسمائیل ہے جو وہ روز ہی لوگوں کو آنکے کہتا ہے جی میں آج یہ ہو رہا ہے آج وہ ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے عمران خان نے کوئی مہنگائی نہیں کی تھی عمران خان نے ہم لوگوں ایک سو پچاس پر میں پر رول دیا ٹھیک ہے اجلی کا ریٹ کام تھا ابھی عمران خان نے جب پیٹرل کی قیمت ایک سو پچاس کی تب بھی عوام رو رہی تھی سر پتی کیا میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ کو میری بات ہو رہی اس لیے آئے گی کہ ہماری جو عوام ہے وہ پرویز مشرف دور میں بھی رو رہی تھی ٹھیک ہے ایو خان دور میں بھی رو رہی تھی ہم نے رونا ہی رونا ہے کیوں جس وقت ایک یہ سامنے آپ کے بھائی کھڑا ہے اس کی جیب میں کوئی پانچ ہزار دیلی کا نہیں جائے گا تو اس غریب نے تو رونا ہی رونا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو صرف ہم ٹیکس دیں غریب آدمی ٹیکس دیں میڈل تپ کا ٹیکس دیں بڑوں سے کیوں نہیں ٹیکس لیتے ہیں اچھا بڑوں سے آپ اگر فیکٹریوں والوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ دوبارہ ہم لوگوں پہ ڈالتے ہیں واپس وہ ٹیکس ہم لوگوں پہ آتا ہے قربانی دے رہے ہیں قربانی دینی ہے نا تو ان کا جتنا بھی پیسہ لندن میں پڑا ہے ان کا پیسہ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں پڑا ہے تو پرائی میر بانی کر کے میں شباز شریف کو کہتا ہوں کپڑے نہ بیچے لندے والے کپڑے کوئی بھی نہیں لیتا کپڑے نہ بیچے وہ پیسہ یہاں لے کے آؤ ہمیں نہ دو ہم سے قسم لے لو ہم خوددار لوگ ہیں ہمیں نہیں آپ کا پیسہ چاہئے وہ لندن والا پیسہ یہاں لاؤ اپنے بچوں کو وہ ڈبلو ببلو کو یہاں لے کے آؤ وہ لے کے آؤ یہاں کہ اس پیسہ اس ملک میں جب لے کے آؤ اس ملک کی معاشیت اوپر جائے گی نیچے نہیں آئے گی لیکن اس ملک کو جو چلا رہے ہیں وہ آپ لوگ بھی جانتے ہو یہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ ہمارے محافظ ہیں دیواریں ان کی کبھی دیکھی ہم دیکھنے والی ہوتی ہیں یہ بھی جانتے ہیں وہ محافظ ہمارے جو ہے جو نیوٹرل ہاں وہ ملک چلا رہے ہیں وہ شہباز شریف کو بھی چلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی چلا رہے ہیں اور مجھے بھی چلا رہے ہیں سر شہباز شریف نے اپنی وہ کمیز بیچنے کی بات کی تھی کمیز بتا تو لنڈے کی کمیز کون لے گا سارا آپ کو کیسے پتا ہے لنڈے کی اس کے ذا لنڈے کی نہیں ہے تو وہ جو جب آتا ہے لندن میں جاتا ہے ٹیکسی کرائے بھی لیتا ہے تو ٹیکسی کا تکار کیا ہوتا ہے یار وہ دھیلی مجھے دے دو بکیا مجھے دے دو وہ سٹرلنگ پونڈ مجھے واپس دے دو آپ کو تذر نہیں آتی ٹی وی میڈیا ہی دکھا رہا ہوتا ہے ہم نے خود جا کے دیکھا نہیں نہ یوں کہ ہاں وہ دو ہزار والی میڈم میں نے دیکھی ہے دو ہزار اس کے باپ کا دو ہزار وہ ہم لوگوں کا ہے ہمارے ٹیکس کا ہے ان بندوں کے ٹیکس کا ہے دو ہزار کبھی دو ہزار پا ہموں دیکھا ہے دو ہے گے پیچھ میں سے پتری کیا نکلے گا سابن بھی صحیح طریقے سے نہیں لگنا سر اس دو ہزار سے آپ نے کیا کیا ہے دو ہزار سے میں نے سوچ رہا ہوں یہ پلازا دو یہ بھلا یہ بھلا سر یہ پورا پلازا لے بھی لیں گے پھر بھی پیسہ بچے گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے تو اس میں سو روی بچ جائے گا پھر میں اس سو روپے کا مومبائل لوں گا آئی فون آئی فون کون سا لینے آئی فون تھلٹین فورٹین جو آپ آیا ہے لیٹس مادل بولوں گا سارا آپ ہی تین امیر ہو جائیں گے ہو رچ آئی ام رچ مین کیسی فیلنگ ہوگی دو ہزار کے بعد یہ ہوگی کہ میرے نیچے گاڑی ہیں آگے پیچھے لوگ نوکر چاکر دو ہزار ہے نا جی مریم کے لیے کوئی پیغام کون سی مریم اس نے آپ کو اپنا دو ہزار دیا بس اس کے لیے نہیں پیغام لیں تو بہتر ہے اس کو اس کے گھر میں رہنے تو اس کی ماں کیا تھی آپ کو پتا سار آپ بتا دیں میں بتا دیں تو وہ ایک خادمہ تھی نرس دی اب وہ ایم این اے ہیں اور وہ پتی ہو گئے ہیں کہاں سے ہو گئے ہیں مشہد حسین اس کا باپ مر گیا پہلے اس سے تو پوچھو وہ کہاں سے امیر تھا وہ ساری زندگی انہوں نے پی آئی اے کے لوگوں کو بیچ ہے سار یہ دیکھیں نا کہ اب تو اتنے امیر ہو گئے وہ اپنا دو ہزار آپ لوگوں کو دے انہوں کے باپ کے وہ میرا میرا ٹیکس کا پیسہ ہے میں ٹیکس پیر آدمی ہوں ٹیکس دیتا ہوں اس کا دو ہزار پہ اچھا وہ دو ہزار کس کو ملا ہے ایک بندہ یہاں سے آپ شروع لیبلٹی سکرم کے لاہور پورے میں لیا لاہور کے آپ پورے پاک سامنے لے جائیں کسی ایک بندے کو بھی ملا ہو کسی ایک بندے کو بھی ہو میں دو ہزار دوں گا دو ہزار دو بہت دور کی بات کسی کو نہیں ملا یہ باتیں ہیں اب وہ سوڑیو دیں گے کہاں سے دیں گے فری میں ہاں فری میں کہاں سے دیں گے فری کیا باپ کا خزان ہے کہاں سے دیں گے میں اس کا ایک ہی طریقہ کہا رہا ہے شباز شریف ہے حمزہ شباز ہے نواز شریف ہے اگر آپ اس قوم سے مخلص ہو بہت مخلص ہو آپ اس قوم کے لیے جان دیتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے لندن والی پراپٹی بیچیں یوکے والی پراپٹی بیچیں امریکہ سوڑی لینڈ جتنی پراپٹیز ہیں بیچیں وہ سٹیل میل جو سعودیہ میں وہ بیچیں وہ پیسہ یہاں لائیں اس ملک کو قوم کو اوپر لے کے ہیں پھر یہ قوم قدر کرے گی آپ لوگوں کی عمران خواہ میں کچھ نہیں دیتا لیکن حاصلہ بڑا بڑا دیتا ہے ان کا ایک فیمس ڈائی لوگ ہے وہ اب بول دیں کیمرے کے سامنے کہ نہ میں خود جھکا ہوں نہ کہ آپ نے قوم کو جھکا ایک اور بھی ہے وہ کہیں ہیں اس طرح دوستخد خودمارگندے کے گئی کو کال ہوتے ہیں ایبسولیوٹلی ناٹ ایبسولیوٹلی ناٹ واقعی اس میں کوئی شاکن نہیں ہے اسلام علیکم اسلام سرحب کا نام فیاز فیاز سے کیا کرتے ہیں میں سیلزمین ہوں جولرش پہ اوکے آپ سیلزمین ہیں تو عید کی تیاری ہے عید کی تیاری تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا دن کتنے رہ گئے میرا خیال میں کل آخری دن ہے شوپنگ کا تو شوپنگ کیوں نہیں کی شوپنگ کے اب ایدی ملے گی تو کریں گے ابھی تو ہیدی نہیں ملی ٹھیک ہے مطلب آپ کو آپ کے اونرز کی طرف سے ایدی نہیں ملی جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیورٹ وزیراعظم کون ہے میرا فیورٹ وزیراعظم جو ہے نا وہ نواز شریف نواز شریف ہیں لیکن ابھی نواز شریف کا تو اپشن ہی نہیں ہے نا شہباز شریف اور امران خان وہ وزیراعظم رہ تو چکے ہیں نا اس لئے آپ نے کا فیورٹ وزیراعظم کون ہے تو اس لئے میں نے کہا نواز شریف نواز شریف کیوں بس وہ مجھے اچھے لگتے ہیں ہمارے جو بڑوں کو اچھے لگتے تھے ہمارے فادر کو دادہ ابو کو اس وجہ سے ہمارا بھی بڑوں کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں کام جو ہے نا ترقی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں پروگرس جو کوئی بھی ترقیاتی کام کرتے ہیں وہ تیزی سے کرتے ہیں آپ کو وہ آپ کے بڑوں کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے اپنی بھی چوائس ہے آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی پاکستان میں ترقیاتی کام ہے ان کو کرنے میں سپیڈ جو ہے نا ان کی کافی اچھی ہے لازٹ ٹائم بھی جب وہ 2013 میں قومت میں آئے تھے گورنمنٹ میں آئے تھے تو لوڈ شیڈنگ تھی دہشتگردی کے مسائل تھے انہوں نے آپریشن ضربے حضب کیا پھر لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو حل کیا تو جیسی ہم ترقی کی طرف جا رہے تھے تو ان کو جو ہے نا اتار دیا گیا اب دیکھ لیں حالات آپ کے سامنے ہیں اب حالات آپ کے سامنے لیکن اب تو لوگ شہباز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں ہاں اس کی ایک وجہ ہے نا کہ انہوں نے بلا وجہ جو ہے نا بیچ میں آگے اچھی ولی وہ ان کی جا رہی تھی قومت پی ٹی آئی کی ان کو چاہیے تھا ان کو پانچ سال پورے کرنے دیتے تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے نا عوام کی نظروں میں زلیل ہوتے اور اگلے الیکشن کا ویٹ کرتے اور پھر وہ اپنی اکسریت کے ساتھ گورنمنٹ بناتے تو ایسے تو اب جو جو مسائل تھے وہ انہوں نے اپنے اوپر لے لیے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہوئی وہ عمران خان کے دورے حکومت میں ہوئی جی ایسے ہی لگتا ہے مجھے تو جی ناظمی بیراج کا سوال یہ تھا کہ آپ کا فیورٹ وزیراعظ اب کون ہے عمران خان یا شہباز شریف لیکن مجھے جو یہاں سے رسپونس ملا وہ سب یہی کہ ہم سب عمران خان کے پین عمران خان کے سپورٹرز دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے عوام رو رہی ہے قربانی نہیں لے سکے شاپنگ نہیں کر سکے لیبارٹی مارکٹ میں اس وقت میں موجود ہوں اور لیبارٹی مارکٹ میں عوام کا کوئی رش نہیں ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتی ہوں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ